اسلام علیکم سوڈینٹس آئی ہوبی آل آر فائن ٹوڈی وی آگنگ ٹو سٹارڈ لیسن نمبر نائن میئرز سینٹرل ٹینڈنسی اور سینٹرل ٹینڈنسی کیا ہوتا ہے یہ سٹیٹسکل میئر ہے ٹھیک ہے جس میں ہم ایک سنگل سکور جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پوری دسٹریبیشن کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سینٹر ہوتا ہے انس کے سیری اس کا نام جب سینٹرل ٹینڈنسی رکھا گیا ہے کہ اس کا جو ٹینڈنسی ہے سینٹر کی طرف ٹھیک ہے جس میں ہم سینٹرل جو ویلیو ہوتی ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جسے ہم ایوریج بھی کہتے ہیں اور آپ نے ایوریج کے بارے سنا ہوگا ایوریج مینز کہ ہم ٹپیکل ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ویلیو جو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایوریج ہم کسی بھی ڈیٹا کا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایوریج کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ نے اس میں different methods ہیں جس میں ایک mean ہے ٹھیک ہے mean میں average ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جس میں ہم سارے scores کا sum کر کے اندین اس کے divide کر دیتے ہیں number of scores پر ٹھیک ہے کہ جتنے بھی آپ نے scores ہیں جتنے بھی students کے scores ہیں ان کو آپ نے sum up کر دیا اور ان کو divide کر دیا ان کے number of individuals ہے ٹھیک ہے کہ کتنے students کے آپ نے scores ٹھیک ہے and then arithmetic average بھی اسے کہتے ہیں اور مین کو ہم arithmetic average بھی کہتے ہیں اس کو ہم population کے لیے اگر ہم mean find out کر رہے ہیں تو اس کو میو سے denote کریں گے جیسے کہتے ہیں کہ ایو لکھا ہوا ہے اسے ہم میو پڑھتے ہیں اور اگر sample mean ہے تو مینس کے وہ x bar ہم اسے denote کرتے ہیں that is sample mean تو جو population mean ہے میو جسے ہم کہتے ہیں وہ find out کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے sigma x کی alio نمبر سکورس جتنے بھی سکورس ہیں سب کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نمبر انڈیویجوالز جو ہیں ان پر اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے سیمپل مین بھی سیم فارمیلہ ہے لیکن اس کو ہم جو ہے وہ ان جو ہے اس میں سمال یوز کریں گے اور ایکس بھی سمال یوز کریں گے نیکس انہوں نے کچھ ویلیوز ایڈ کر کی وہ ایکزامپل کے ساتھ اس کو پروف کیا ہے کہ پپولیشن مین آپ کس طرح سے فائن اوٹ کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ سیمپل مین فائن اوٹ کرتے ہیں ویڈیڈ مین مین کے سیمپل آپ کے پاس ایک سے زیادہ سیمپل ہیں اس کے آپ نے ایوریج جو ہے فائن اوٹ کرنی ہے کمبائن کرنے ان گروپس کو تو اس کا فارمیلہ کیا ہوگا تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے کہ سیگمہ ایکس جو ہے وہ سارے ہی آپ نے اکٹھے ہی سمپ کر لینا ہے اس کا کمبائن گروپ بنا لینا ہے and then total number of کمبائن جو اس کے ساتھ کرنے سیگمہ ایکس وان آئے گا اور سیگمہ ایکس ٹو دونوں کا ایڈ کرنے and one plus and two in دونوں کا ایڈ کرنے and then mean for group data یعنی کہ یہ ہم پہلے والا جو مین تھا وہ ہم سیمپل جو ریٹا تھا اس سے دیکھ رہے تھے اب گروپ ڈیٹا ہمارے پاس گروپ بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم میٹ پوائنٹ لے لیتے ہیں اس کا اس کو ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح سارے میٹ پوائنٹ ایکس لے کر اس کے بعد پھر ہم فردہ اس کا کرتے ہیں اس میں فارمولا ہے کہ سگمہ ایف ایکس آور این یعنی آپ کو ایف جو ہے وہ ایف کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایکس کے ساتھ یعنی فریکنسیز ہیں اور اس کے جو سکور ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے and then اس کو ڈیوائیڈ کر دینا این پر تو اس طرح سے ہمارے پاس جو گروپ ڈیٹا ہے اس کا مین آ سائے گا and then median ہے second major of central tendency ہے جسے ہم میڈین کہتے ہیں میڈین میں میڈل ویلیو اس کی کیا ہے میڈین میں بھی midpoint ہم ویلیو دیکھتے ہیں کہ میڈل ویلیو کیا ہے اس میں ٹھیک ہے جسے ہم ڈیٹا میں میڈل ویلیو میڈ پوائنٹ ویلیو نکالتے ہیں اور اس کو پھر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں فریکنسیز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو پھر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے ان کو پہلے ہم نے سگمہ ایف ایکس یعنی ملٹیپلکیشن ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں میڈین جو ہے اس میں سنگل ہمارے پاس ویلیو میڈین جو میڈل ویلیو ہے اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے اور جیسے کہ انہوں نے اگزیمپل یہاں پہ دی ہیں اور یہ سارے کچھ آپ نے ریڈ کر لینا ہے بہت ہیزی ہے جس میں اس کا ایک فارمیلہ دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گروپ لیٹا کے لیے اگر آپ نے میڈین فائنڈ کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا فارمیلہ ایل پلس این اوور ٹو مائنس سی ایف اوور ایف این ایچ سی ایف جو ہے وہ کیومیلیٹی فریکونسی ہے ایل جو ہے لوہر لیمیڈ ہے میڈین کلاس کی اور این بائی ٹو این نمبر اف اوبزرویشن یعنی جو بھی انڈیویچول آپ کے پاس ہیں اور فریکونسی آتی ہے میڈین کلاس کی این ایچ جو ہے وہ کلاس سائز ہے سو نیکس موڈ یعنی موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی ویلیو ہے جو زیادہ ریپیٹیٹیو ہے جو زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے اور اس میں ہم وہی ویلیو دیکھتے ہیں جو جس کی فریکونسی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس جس کو ہم موڈ کہتے ہیں تو وہ ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی نیکسٹ ہے ایکسٹریم سکورز اور سکیوڈ ڈسٹریبوشن یعنی ایکسٹریم جو ہمارے پاس سکورز آ جاتے ہیں تو وہ ہماری ڈسٹریبوشن جو ہے اس کو سکیوڈ کر جائتے ہیں یعنی ہماری ڈسٹریبوشن جو ہے وہ ایکوال نہیں رہتی اس میں سیمبل ریسٹریبیشن کا بتا رہے ہیں جسے سیمپل مین ہے وہ کس طرح سے آپ فائنڈ آٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میڈین آپ کس طرح سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں میڈین جو ہے وہ آپ کا پرائیفرڈ میر ہے آف سینٹرل تینڈنسی کا جب ایکسٹریم سکور جو ہے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں یعنی تب ہم مین یوز نہیں کرتے تب ہم موڈ یوز نہیں کرتے جب ہمارے پاس ایکسٹریم سکورز آ جاتے ہیں تب ہم میڈین یوز کرتے ہیں سپوس کہ آپ کے جو نمبر سٹوڈنٹس ہیں آپ کے ٹوئنٹی ہیں ٹھیک ہے ان کے جو سکورنگ ہیں ان کے جو سکورز ہیں سب کے جو ہیں وہ ایک جیسے آ رہے ہیں کسی کا ٹین ہے کسی کا ایٹ ہے کسی کا فائیو ہے ٹھیک ہے لیکن جو موسٹ ہائی سکور ہے ان میں سے ٹوئنٹی میں سے ٹوئنٹی جو ہے ایک سٹوڈنٹ نے گین کی ہیں تو یہ ہے کہ جو ٹوئنٹی ہے یعنی ایک سٹریم سکور ہوگا وہ کیا ہے یعنی اگر وہ ٹوئنٹی سکور آتا ہے اس میں تو میڈین نکالیں گے میڈ ہمارے لئے سوٹیبل نہیں رہے گا یہ ایک سٹوڈنٹ کا زیادہ ہے باقی سارے سٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ کم ہی ہیں سو آئی ہوپ آئی میڈی کلیر جس بہت سا لیکچر اور ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اور اگر کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور شیئر دس ویڈیو اپنا بہت سا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ